ہیدر آباد کے گھر میں پٹکنی دی ہے ہیدر آباد کو پہلے بلے بازی کرنے سے روک دیا ٹوس جیت کر خود پہلے بلے بازی کی اور پچھلے لائف سیشن میں آپ لوگوں سے کہہ دیا تھا کہ بھائی ہیدر آباد کے بلے باز بلے ہی آپ کو بہت خطرناک لگتے ہو بلے ہی شیطان دیتے والی شکتیاں پوزیس کر کے بلے بازی کر رہے ہو لیکن سیکنڈ ہیمنگ میں جب چیز کرنا پڑے آپ کو دو سو سات رن جب آپ کو چیز کرتے ہوئے بنانے ہیں تب ایکچول آپ کی شکتیاں کتنی مضبوط ہے آپ کی بیٹنگ لائن اپ کتنی طاقتور ہے آپ کے بلے بازوں کی مانسک جو شکتیاں ہے یا کہہ لی جے ٹیمپرامنٹ ہے وہ ایکچول ٹیسٹ آپ کا سیکنڈ اننگ میں ہوتا ہے پرسٹ اننگ میں بیٹنگ کرتے ہوئے تو بھائی دس گندوں میں تیتیس رن بنانا بڑی بات نہیں ہوتی ہے لیکن چیز کرتے ہوئے وہی دس گندوں میں تیتیس رن بنانا بڑی بات کہلاتی ہے آر سی بی نے فائنلی اپنے ہار کا سوکھا ختم کر دیا ہے پانچ مقابلوں میں پانچ چھ مقابلوں میں چھ مقابلوں میں لگاتار ہارنے کے بعد آر سی بی نے فائنلی ہار کی وہ جو جھڑی سی لگ رہی تھی اسے ختم کر دیا ہے اس بیڑیوں سے آزاد ہو چکی ہے لیکن کیا آر سی بی کے لیے اب دیر ہو چکی ہے کمنٹ کر کے آپ بتائیے کیونکہ آر سی بی کانگزوں پر تو اب بھی کالیفائی کر سکتی ہے لیکن کام بہت مشکل ہے ہر سیزن آپ کو چودہ انکوں میں آپ کالیفائی کر جا ایسا نہیں ہو پائے گا بہرحال میچ پر پہلے بات کر لیتا ہے یہ مقابلے کا پورا آئی لائٹ آپ کو دے دیتا ہے اس کے بعد چرچہ تو دیکھیں ہوتی رہے گی آہ اس مقابلے کی بات کریں تو میچ رمبر اکتالی سے کھیلا گیا اہدر آباد کے راجیف گاندھی انٹرنیشنل سٹیڈیم میں فارف ڈوپلیسس نے ٹاس جیت کر پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا دو سو چھہرن شہندار دو سو چھہرن سات وکٹ کے نقصان پر آلہ کی یہ دو سو بائیس دو سو پچاس بھی ہو سکتے تھے لیکن ٹھیک ہے بھائی آپ مقابلہ جیت گئے وہی بہت بڑی بات ہوتی ہے دو سو چھہرن لگا دیئے سکور بورٹ پر ٹانگ دیئے دو سو سات رن چیز کرنے تھے اگر ہم آر سی بی کے بلے بازوں کی بات کرے تو بھائی ویرات کولی نے کیاون رنوں کے پاری کے لیے رجت پارٹی دار نے پچاس اور انتالیس رن بنائے سیتیس رن بنائے کیمرون گرین نے بیس گیندوں کا سامنا کیا نوٹ آؤٹ رہے پانچ چوکے آج کیمرون گرین گیند بازی میں بھی چمکے دو وکٹ ان کو وہاں پر بھی ملا اور وہی اگر ہم بات کرے گیند بازوں کی ایسا رچ کے تو ایسا سات رن بنانے تھے بھائی دو سات رن سات رن کو بنانے تھے ایسا رچ کے لیے جیسی شروعات چاہیے تھی ویسی شروعات ملی نہیں ٹریویس ہیڈ بھائی موچ والا بھائی موچ والے یہ جو بھائی صاحب ہے آج رک گئے ایک رن بنا کر آؤٹ ہو گئے ان کی یہ جو حسی آپ دیکھ رہے ہو بھائی گرافکس پلیٹ میں بھائی صاحب اس حسی سے نا تمام جو نو ٹیموں کی گیند باز ہے وہ چڑھتے ہیں بھائی اور فائنیلی اور اگر آپ بھارتی ہیں یہ لائف سیشن یونیبل نو کہاں کہاں پر لوگ دیکھ رہے ہیں بھار بھی لوگ دیکھتے ہیں لیکن اگر آپ بھارتی ہیں اور اگر آپ بھارتی ہیں کرکٹ فین ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی شاید ٹریویس ہیڈ کو دیکھیں ایسا کرکٹر تو پسند کرتے ہی ہوں گے کیونکہ زبردست کرکٹر ہے لیکن جو درد انہوں نے ہمیں دیئے ہیں چاہے ورلڈ ٹیس چیمپینشپ کا خطابی مقابلہ ہو چاہے اوڈی آئی ورلڈ کپ دوزار تیس ہو اور تمام جو بڑے بڑے اوکیشنز رہیں ٹریویس ہیڈ نے ٹیم انڈیا کی لنکہ لگائی ہے آج کے مقابلے میں ٹریویس ہیڈ کو چلتا کر دیا بہت جلدی نٹی شریڈی وہ بھی کچھ خاص نہیں کر پائے بھائی سو کی سٹرائک ریٹ سے تیرہ گیندوں میں تیرہ رن بنا کر وہ آؤٹ وے ایڈین مارکرم کا بلہ نہیں چلا لیکن ابھیشیک شرما جس جو رول ان کو دی گئی ہے مجھے لگ رہا ہے ابھیشیک شرما کو پہلے ہی رول کلیر کر دی گئی ہے کہ بھائی آپ جو ہے نا پچاس سو رنوں کی پاری نہیں کھیلوگے آپ کھیلوگے بھائی تیس رن چالیس رنوں کی پاری جس میں آپ سٹرائک ریٹ جو ہے وہ دو سو کے اوپر کا رکھو ڈائی سو کے اوپر کا رکھو تو بھائی تیرہ گیندوں میں اکتیس رنوں کی شاندار پاری کھیلی شاندار تو نہیں کہوں گا میں لیکن ہاں ٹھیک ہے جو جارو کہہ دیجئے یا پھر یہ کہہ لیجئے کہ بھائی شروعات میں ایک آتی شو دیا فینس کو خوش کرنے کا ایک موقع دیا تیرہ گیندوں میں اکتیس رنوں کی پاری کھیلی لیکن اس کے بعد وہ کچھ مطلب آؤٹ ہو گیا تو ٹیم نہیں جیت پائی اور انت تک لڑا بھائی شاواز شاواز انت تک لڑا چالیس رن بنا کر نوٹ آؤٹ لوٹے بھائی شاواز احمد سیتیز گیندوں کا سامنا کیا ہے لیکن آئی یہ لڑائی پہلے ہی ہار تو دیکھے آلماسٹ مان ہی چکے تھے سنرائز سہدر آباد کے کھلاڑی لیکن شاواز احمد نے بولا نہیں بھائی میں فائیڈ بیک کروں گا میں کوشش تو کروں گا بھائی ہم ہار جائے یہ تو قسمت کی بات ہے لیکن کوشش بھی نہ کرے یہ تو غلط بات ہے لیکن سیتیز گیندوں میں چالیس رن بنا کرنا بات لوٹے ہیں ایک سو آٹھ رن ایک سو آٹھ کی سٹرائک ریٹ سے انہوں نے بلے بازی کیے بہت شاندار نہیں ہے آہ نتھنگ ٹو بی پراؤڈ آف والا آہ سٹرائک ریٹ ہے یہ کن شرما کی بات کرے تو بھائی کن شرما جو ہے بہت دیر سے آئے لیکن درست آئے چار آور آم کیا سپیل رہا ان کا انتیس رن انہوں نے خرچ کیے آہ آہ سات دشمل دو شنے کی اکانوی سے گیند بازی رہی ہے وکٹ انہوں نے دو لیے ہے آہ وہی کیمران گرین کی بات کرے تو بھائی کیمران گرین نے آج تو بھائی مزائک جو آر سی بی کے فینز ہیں ان کو آج فائنلی کیمران گرین کی جھلک دیکھنے کو ملی بھائی یہ وہ وہی کیمران گرین ہے جسے مومبائی انڈین سے آر سی بی نے اسی چیز کے لیے لیا تھا کہ بھائی آئے تو آنت میں سہی تیس چالیس رنوں کی تاوڑ توڑ دھوں آدھار پاری کھیلے سو دو سو کی شٹرائک دیڑ سو دو سو دھائی سو کی شٹرائک ریٹ سے اور گیند بازی کرے تو بھائی دو اوبر میں سریف بارہ رن خرچ کر کے دو وکٹ بھی نکالنے اور بھائی سوپنیل سنگھ یہ آئے تو ایمپیکٹ پلیئر کے طور پر اور ایمپیکٹ بھائی اس سے بہترین ایمپیکٹ کیا ہوتا حالانکہ چالیس رن خرچ ضرور کیے لیکن بھائی دو شروعاتی جھٹکے جو ہے انہوں نے دے دیئے تھے اس جھٹکوں سے اوبر نہیں پائی سر ایچ کی ٹیم اور سر ایچ کی ٹیم نے میچ نمبر اکتالیس میں ہار جو ہے جھے لیے اور بھائی آر سی بی نے سر ایچ کو ہرانے کا ایک نیا فورمولا دے دیا ہے آئی پیل کی تمام ٹیموں کو اب سر ایچ کے اگلے جو مقابلے ہوں گے اب سر ایچ کے اگلے مقابلوں میں ٹیموں کو ایک نیا فورمولا مل چکا ہے and thanks to آر سی بی آر سی بی کی ٹیم نے فورمولا دیا ہے بھائی فورمولا سمپل ہے تو اگر آپ جیت رہے ہو تو بھائی conditions چاہے کیسے بھی ہو آپ پہلے بلے بازی کر لیجئے اس ٹیم کو تین سو رن بنانے سے روکنا ہے تو پہلے بلے بازی نہیت دینی ہے انہیں گلتی سے بھی نہیں دینی ہے مطلب وہ کہتا ہے کہ گلتی سے بھی mistake نہ ہو جائے والی بات ہے کہ بھائی اگر پہلے سنرائزر فیدر آباد والے بلے بازی کریں گے اگر اس مقابلے میں بھی اگر پہلے بلے بازی کی ہوتی تو بھائی دہ ڈھائی سو پونے تین سو رنوں کا اکڑا جو ہے وہ پار ہو سکتا تھا ہو سکتا ہے تین سو رن بھی بن جاتے کیونکہ بھائی دو سو چیہ سٹھ یہ لگا چکے اس سیزن ایک میچ میں ایک میچ میں یہ لگا چکے دو سو کتر ایک میچ میں یہ لگا چکے دو سو ستاسی تو بھائی تیرہ رن تو دور رہ گئے تھے فشلی بار جب آر سی بی کے ساتھ میچ کھیل رہے تھے آپ آر سی بی کے گھر میں تب سیف تیرہ رنوں سے دو سو شوٹ رہ گئے تھے برحال پہلے بلے بازی کی اور رجت پارٹیدار نے شاندار پچاس رنوں کی پاری کھیلی بیس گیندوں میں اس کے بعد ورات کولی نے فورٹی تری ڈیلیوریز میں ففٹی ون رنوں کی پاری کھیلی نتھنگ ٹو بی فراوڈ آف والی پاری ہے یہ ٹھیک ہے آپ نے ایک کیا ون رن لگائے لیکن سٹرائک ریٹ پر گوھر کریے بھائی ایک سو اٹھالیس کی سٹرائک ریٹ ٹی ٹوینٹی کرکٹ میں آئی پیل میں فٹہ فٹ کرکٹ میں ایک سو اٹھارہ کی سٹرائک ریٹ بھائی اس سٹرائک ریٹ کے بعد تو بھائی ان پر سوال اٹھنے لگے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے سکوارڈ میں انہیں لے جائے نہ لے جائے آسمنجس کی ستھی اب پیدا ہو گئی بی سی سی آئی کو تو دیکھیں جو کرنا ہے وہ بی سی 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 آئی کرے گی ہر حال میں لیکن سوال تو اٹھنے لگے بھائی آہ آپ کمنٹ کر کے بتائیے آپ کو کیا لگتا ویرات کولی کو کیا ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کھیلنا چاہیے کھیلنا چاہیے یہ ایک ایکچول سوال یا کریکٹ سوال نہیں ہے میرے حساب سے آپ اس سوال کا جواب دیجئے کہ کیا آپ ویرات کولی کو ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ سکوارڈ میں کھلاتے کیا آپ ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں ویرات کولی کو لے جاتے اگر آپ کے بس میں ہوتا تو آہ ویہ اگر جہدہ بناٹکٹ کی بات کریں جہدہ بناٹکٹ نے گھنبازی میں سنرائزر سہدر آباد کے لیے یہ ایک آہ شاندار انہوں نے سپیل ڈالی چار آور کا ان کا سپیل رہا تیس رن کھلچ کیے تین وکیٹ ان کو ملے دو سو سات رن چیز کرنے تھے اور چیزنگ میں بھائی سنرائزر سہدر آباد کی ویکنس ایسا اب لوگ کہنے لگ گئے ہیں اگر ہم دیکھیں آہ اگر ہم بات کریں سنرائزر سہدر آباد کے تو سنرائزر سہدر آباد نے جو بڑی بڑی امارتیں کھڑی کیے رنوں کا پہاڑ جو کھڑا کیا ہے وہ پہلے بننے بازی کرتے ہو کیا ہے اور میچ کے بیچ والا جو لائف سیشن تھا اس سے پہلے والا لائف سیشن جو تھا آپ اس لائف سیشن کو ضرور جا کے سنیے گا آپ لوگوں سے کہہ دیا تھا کہ بھائی دو سو سات رن بنانے اور چیز کرنا ہے دو سو سات رن تو بھائی اس مقابلے کو آر سی بی کی ٹیم جیت سکتی ہے اور بھائی وہی ہوا ہے آر سی بی نے اس مقابلے میں جیت لی ہے جیت درج کر لی ہے اور آر سی بی کو اس بات کا پراؤڈ بھی ہوگا کہ بھائی دو سو ستاسی اٹھاسی رن چیز کرنے تھے ہم نے مقابلے کو پچیس رنوں سے گوایا تھا اور ہمیں ڈیفینڈ کرنا تھا دو سو سات رن لیکن ہم پھر بھی پہتیس رنوں سے جیت گئے تو بھائی آر سی بی کے فینس کے لیے یہ ایک اچھی چیز ہے کہ بھائی ان کو پراؤڈ فیل ہونے کے لیے ایک نئی چیز مل گئی ہے نتیج ریڈی کی بات کریں تو نتیج ریڈی آج کچھ کمال نہیں کر پائے تیرہ گیندوں میں تیرہ رن بنا کر وہ آؤٹ ہوئے ابھی شیخ شرما نے تیرہ گیندوں میں اکتیس رنوں کی پاری کے لیے دو سو 38.46 کی سٹرائک ریٹ تین چوکے اور دو چھکے انہوں نے لگایا ہے اگر ہم آر سی بی کے گیند بازوں کی بات کریں جو پک آف دی بولرز رہے ہیں جنہوں نے وکیٹس لیے ہیں کانٹ شرما نے دو وکیٹ لیے ہیں چار اوور انتیس رن خرچ کر کے کیمران گرین دو اوور میں بارہ رن خرچ کیے ہیں سوپ نیل سنگھ نے تین اوور میں چالیس رن خرچ کر کے وکیٹ لیے ہیں دو تو بھائی ایمپیکٹ پیئر کے طور پر آئے تھے اور اس کے بعد ویل جیکس اور یش دیال کے خاتے میں ایک ایک سفلتہ آئی ہے تو بھائی آر سی بی کے گیند بازوں نے آر سی بی کے گیند بازوں نے شاندار آپ کہہ سکتے ہو پردرشن کیا آر سی بی کے گیند بازوں نے زبردست پردرشن کیا اور آر سی بی کے گیند بازوں نے آر سی بی کا ہار جو ہے مطلب آر سی بی کی ہار کا بدلہ آپ کہہ سکتے ہو پورا کروا دیا بلے بازوں نے تو ٹھیک ہے بھائی بلے بازوں نے دو سو چہرن لگا دیا تھے اب آپ کہو گے کہ بھائی ویرات کولی کو کریڈٹ نہیں دیتے آپ ویرات کولی اتنا اچھا پدرشن ان کا رہا بھائی کریڈٹ چلو دے دیا کریڈٹ آپ کی کہنے سے لیکن آر سی بی کے گیند بازوں کو سنرائزر سہدر آباد کے بلے بازوں کو بولنگ کرنی تھی اور یہ وہی ٹیم ہے بھائی جس نے دو سو چھیاسٹ دو سو ستتر اور دو سو ستاسی رنوں کی پاریاں کھیلی ہے سکور بورڈ پر ٹانگے ہیں بھائی اور اس ٹیم کو روک دیا بھائی روک دیا بہت بڑی بات ہے پیتیس رنوں سے اس مقابلے کو جیت گئی ہے آر سی بی کی ٹیم اور آر سی بی کی ٹیم آبھی دیکھیں فیلال باہر تو نہیں ہوئی ہے کاغزوں پر اگر آپ دیکھو تو باہر نہیں ہوئی آر سی بی کی ٹیم لیکن بھائی صاحب یہاں سے آپ سارے مقابلے بھی جیت جاؤ گے نا تو بھی آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا ویٹ ٹین ووچ والی بات ہے کہ آپ سارے مقابلے بھی جیت جاؤ گے تو بھی آپ مقابلے کو مطلب پلی آفز میں کالیفائی جو ہے شاید نہ کر پاؤ تو آپ کمنٹ کر کے بتائیے بھائی کیا لگتا ہے آپ کو کی آر سی بی یہاں سے بھی کالیفائی کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی ہے آر سی بی کی ٹیم اور ایس آر ایچ کی ٹیم میں ایک دھماکے دار مقابلہ دیکھنے کو ملا اور اس دھماکے دار مقابلے اور یہ دیکھیں یہ ریونج ویک چل رہا تھا نا بھائی اور آر سی بی نے اپنا ریونج پورا کر لیا بھائی آئی پیل دوزار چوبیس میں اس سے پہلے یہ دونوں ٹیموں کی بڑھنٹ ہو چکی ہے اور ان دونوں ٹیموں کی جو بڑھنٹ ہوئی تھی نا بھائی وہ آئی پیل اتیاس میں وہ میچ درج ہو چکا ہے مطلب بھائی آئی پیل کا پہلا مقابلہ اگر لوگ کو یاد رہے گا نا کہ بھائی آئی پیل کا پہلا مقابلہ اتیاسک مقابلہ ہے تو بھائی یہ مقابلہ بھی اچھی اتیاسک ہے ٹی ٹوینٹی کرکیٹ میں اس سے زیادہ رن کبھی بنے ہی نہیں ٹی ٹوینٹی کرکیٹ میں کبھی بھی کسی بھی میچ میں ٹی ٹوینٹی کرکیٹ کی بات کر رہا ہوں میں یا آئی پیل کی بات نہیں کر رہا ٹی ٹوینٹی کرکٹ میں کبھی بھی پانچ سو چارس رنوں سے زیادہ رن نہیں بنے وہ بات الگ ہے کہ ٹی ٹوینٹی کرکٹ میں سنڈرائزر زہدر آباد سے زیادہ رن ضرور بنے ہیں ایک بار سنڈرائزر زہدر آباد میں دو سو ستاسی رن بنائے تھے اور نیپال کی ٹیم نے تین سو چودہ یا تین سو اٹھارہ رن